اگر آپ دیکھنے ٹی وی انڈرڈ اور میں ہوں آپ کے ساتھ آریا چترویدی خلال پر بوال مچا ہوا ہے جو یہاں ان دنوں نے اتر پردیش میں خلال سرٹیفیکشن کو لے کر بوال مچا ہوا ہے پردیش کے یوگے سرکار نے خلال سرٹیفیکشن کو راج میں بین کر دیا ہے یعنی کہ اتر پردیش میں اب کوئی بھی ایسا پروجکچن نہیں مل پائے گا جو یہ بتاتا ہو کہ اس میں خلال ہے یا نہیں اور اس فاصلے کے بعد حلال کو لے کر ایک بار فرصے ویوات کھڑا ہو گیا ہے پرکشی دلوں نے مجھے پر سرکار کو گھرنا شروع کر دیا ہے وہ یہ تمام سنگٹھن بھی اسے لے کر اپنی اپنی رائے دے رہے ہیں دراصل جس جانور کو جبھے کر کے مارا جاتا ہے اس کے مانس کو حلال کہا جاتا ہے حلال سرٹیفیکشن پرابت ایسے پروجکٹس ہوتے ہیں جنہیں مسلم سمودائے کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ حلال سرٹیفائیڈ ہونے کا مطلب ہے کہ مسلم سمودائے کے لوگ ایسے پروجکٹس کو بینا کسی سنکوچ کے کھا سکتے ہیں اور بھارت میں پہلی بار 1974 میں حلال سرٹیفیکشن کی شروعات ہوئی تھی اور بھارت میں حلال سرٹیفیکشن کے لیے کوئی سرکاری سنسطہ نہیں ہے کئی پرائیویٹ کمپنیاں اور سنسطہیں ایسے ہیں جو سرٹیفیکشن کو جاری کرتی ہیں عروب ہے کہ حلال مارکٹ کو بڑھانے کے لیے کچھ سنسطہیں ایسے پروجکٹ پر بھی یہ سرٹیفیکشن دی رہی ہیں جنہیں تمام لوگ روچانہ استعمال کرتے ہیں اور یوپی سرکار کا کہنا ہے کہ صرف میٹ کی بکری پر ہی ایسے سرٹیفیکشن کی ضرورت ہوتی ہے اور اتر قدیش میں حلال سرٹیفیکشن کے بین کو لے کر بوال مچا ہوا ہے لگاتارس کو لے کر سیاسی رنڈ بھی دیکھا جا رہا ہے آروپ رتیاروپ کا دور بھی دیکھا جا رہا ہے لیکن سوال یہی اٹھتا ہے کہ خلال سرٹیفیکشن کی ضرورت یا یوکے کی دیش میں کیوں پڑی کیونکہ ایک طرح سے اسے ایک شڑیانت بھی بتایا جا رہا ہے دوسری چیز اسے کہا جا رہا ہے کہ ایک وشیز سمدائے کے لیے اس کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور حلال پر بوال مچا ہوا ہے اسی پھر کریں گے چرچہ ہمارے ساتھ خاص مہمان جوٹ چکے ہیں ان کا تاروک آپ سے کروا دیتے ہیں ویجی پی کے پروکتہ آرشی ساندھا جی جوٹ چکے ہیں اور شلپی چودری سپا پروکتہ جوٹ چکے ہیں آپ دونوں کا بہت بہت سواگت ہے ٹی بی ہنڈرٹ پر سر آرشیز جی ہم آپ سے ہی سرواد کر لیتے ہیں دیویٹ کی پہلے کرناٹک میں یہ مدہ اٹھتا ہے اب یوپی میں اٹھتا ہے اور یوپی میں اچانک اس کو بین کر دینا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جس حساب سے دوہزار چوبیس کے چناؤ مہج چھ مینے باقی ہیں اس سے چناؤ سے پہلے خلال شرٹیفیکیشن کو بین کرنا ایک طرح سے یہ سندیش ہو دیتا ہے کہ چناؤ سے پہلے اس کو بین کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے کی وجہ کیا کچھ رہی ہے آشیز جی جی آپ کو میرے کو پینلیسٹ کو اور آپ کے چینل کے سبھی پیارے پیارے درشکوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے میرا یعنی ڈاکٹر آشیز کا پیار بھارا نمشکار دیکھئے گا وپکش کا کام ہے بھرانتیا پھیلانا اور میڈیا کا کام ہے اس کو کلیر کرنا آج اسی کے لیے ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں یہ جو ایک انسیسری بھرانتی پھیلائی جا رہی ہے کہ الیکشن سے اس کا کوئی لینا دینا ہے یا کچھ لوگ ایسا بھی کہہ رہے ہیں کہ دھرم سے اس کا لینا دینا ہے تو پہلے تو میں یہ کلیر کر دوں کہ اس کا الیکشن اور دھرم دھونوں سے لینا دینا نہیں ہے یہ کچھ اور وشے ہے وشے یہ ہے کہ دیش سمیدان سے چلتا ہے دیش لائنڈ آرڈر سے چلتا ہے کانون سے چلتا ہے اور لائنڈ آرڈر اور کانون یہ کہتا ہے کہ بھائیہ جو فوڈ لاؤ فوڈ سیفتی سٹینڈرڈ ایکٹ ہے وہ جو ایکٹ کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی سرٹیفائی کسی بھی چیز کو کرنے کا جو رائٹ ہے خاص کر اگر وہ فوڈ آئیٹم ہے تو وہ گورنمنٹ اجنسیز کے پاس ہیں اگر اور کوئی ویقتی گورنمنٹ اجنسیز کے بینا اس کو سٹیفائی کرتا ہے تو وہ سیکشن 89 اوپ ڈا ایکٹ کو وائلیٹ کرتا ہے دوسری بات اب آپ کہیں گے کہ اس کو پھر سٹیفائی کون کرے گا تو سٹیفائی کرنے کے لیے منسٹری آف کومرس اینڈ انڈسٹری نے ایک نوٹیفیکیشن نکالی ہوئی ہے کہ جو بھی حلال سٹیفائنگ باڈیز ہیں ان کو N.A.B.C.B یعنی National Accredential Board for Certification باڈیز کے انڈر ریجسٹر ہونا پڑے گا انڈر تو ہے نہیں N.A.B.C.B کے انڈر اور سٹیفائی کر رہی ہے کہ یہ پروڈکٹ کھانے لائک ہے اور یہ پروڈکٹ کھانے لائک نہیں ہے مان لیجے گا کل کو اس پروڈکٹ کو کھا کے کسی کی طبیعت خراب ہو جائے کوئی بیمار ہو جائے کوئی دنیا سے اٹھ جائے تو اس کی جمعہواری کس کی آئے گی کیا سٹیٹ گورنمنٹ کی نہیں آئے گی تو سٹیٹ گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ بھئیہ کوئی بھی کہ اپنی مرجی سے کوئی سٹیفائیڈ باڈی کھول لے اور سٹیفائیڈ باڈی پھر سٹیفائی کرنے لگے کہ یہ پروڈکٹ آپ کھا سکتے ہیں یہ پروڈکٹ آپ نہیں کھا سکتے تو یہ اگیز دا لاؤ ہے اس لیے فیلال سارے حلال پروڈکٹ کو جو ہے بین کر دیا گیا ہے پوری سٹیٹ کے اندر آرڈر کر دیا گیا ہے کہ ان کو آپ واپس لے لیجے ری پیک کیجے سٹیفائی اگر آپ ہیں تو ہی آپ اس کو لیبل کر سکتے ہیں لیکن آشرت جی سوال تو یہ بھی 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 بیان کرنا تھا تو ہاں پروڈکٹ کو بیان کرنا تھا تو بین کرنا تھا لیکن تختیفائیڈ کرنا تھا لیکن تک تک تو آپ کی سرکاری نا سر اتنے دن سے کیا کر رہے تھے آپ کیا انتذار کر رہے تھے دیفیسی ایسا ہوتا ہے دو الگ الگ وشے ہوتا ہیں ایک ہوتا ہے سیو موتو ایکشن اور ایک ہوتا ہے کسی کوئی چرچہ میں کوئی وشے کوئی سامنے آتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سٹیٹ سرکار کے لیے اتر پردیش ایسی سٹیٹ سرکار کے لیے جو اتنا بڑا جس کا شیطر ورگ ہے اور اتنی بڑی اس کی پوپولیشن ہے آج دللی دللی والوں سے نہیں سمجھتی ڈیڑھ کروڑ کی آبادی والی تو اتر پردیش میں چودہ کروڑ سے اوپر کی آبادی ہے تو ایسے میں جیسا کوئی وشے ایک دم سنگیان میں آتا ہے تو سٹیٹ گورنمنٹ کا فرض بنتا ہے کہ ایمیجیٹلی اس کے اوپر ایکشن لے اور جیسے یہ ایف آئی آر وشے دھیان میں سنگیان میں آیا سٹیٹ گورنمنٹ کے کہ کچھ گلت اس طرح کے کام ہو رہے ہیں کہ کچھ باڈیز فالز سرٹیفیکیٹ ایشو کر رہی ہیں پیسہ کمانے کے چکر میں اور وہ گلت کام کو روکنے کے پریاس میں یہ سارے قدم اٹھائے گئے ہیں اب اس کو دھرم کے ساتھ جوڑنا الیکشن کے ساتھ جوڑنا اب الیکشن تو ہندوستان میں ہر تھوڑے دن میں کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے کبھی municipal الیکشن ہے کبھی ویدھائک کا الیکشن ہے کبھی municipality کبھی ویدھائک تو کبھی پھر دوہزار چوبیس کا الیکشن سرپے کھڑا ہے جو کی لوگ سوائی الیکشن ہے اب ایسے میں الیکشن تو لگاتا رہیں گے لیکن الیکشن نہیں رہنے کے باوجود بھی یہاں پہ کام تو چلے گا ہی چلے گا ٹھیک ہے ہمارے ساتھ شلپی چودری جوڑی ہوئی ہیں شلپی جوی آپ کے نظروں میں اگر پوچھا جائے حلال کا مطلب کیا ہے حلال سرٹیفیکشن کا مطلب کیا ہے کیونکہ یو جر سے بڑے کنفیوز ہیں ایک بار آپ اپنے حساب سے سمجھا جیے اس کو حلال اور حرام دیکھیں ایک دھرم وشیش میں یہ پددتی ہے اور جہاں پر مساہار حالانکہ اب تو کسی دھرم سے مساہار کو بلکل جوڑنا بھی نہیں چاہیے ہر دھرم میں مساہار بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اور حلال اور حرام جن جس بھی دھرم کی یہ مانتہ ہے وہاں پر اس کا وہ طریقہ ہے کسی کی بھی بلی دینے کا طریقہ ہے اور اگر اس طرح سے دیتے ہیں تو ہم اس کھانے کو کھا سکتے ہیں اور اس طریقے سے کرتے ہیں تو ہم نہیں کھا سکتے ہیں یہاں جو سرٹیفیکشن کی بات ہے کہ بہت سارے گیر مانس والے اتفادوں میں بھی حلال کا سرٹیفیکٹ تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ان پشووں کی پچھر بھی کو پریوک کیا جاتا ہوگا اس لیے اس پر حلال کا سرٹیفیکشن ہے لیکن میں اس سب سے اتر ایک اپنی جو رائے رکھتی ہوں مجھے نہیں پتا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ نے کیا کہا ان کی آواز اس پر کلیر نہیں آ رہی تھی میرے ائر پیس میں تو سیدھی سی بات ہے سامنے لوگ سبح چناؤ ہے اور ہر چناؤ سے پہلے انہیں ہندو مسلمان کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے انہیں لوگوں کی بھاگنا ہے بھڑکانی ہیں انمار پیدا کرنا ہے پولرائیزیشن کرنا ہے کیونکہ کرنے کے لیے اور تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جہاں دو کروڑ سالانہ نوکریوں کا وعدہ تھا وہاں اتر پدیش میں انہتر ہزار سکشک ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں لڑ رہے ہیں تقریباً ڈیڑھ سو سے دو سو ابھی بھی ایکو گارڈن میں بندرہ دن ہونے آئے ہیں وہ بچارے بھوکے پیاسے اپنی مانگ کے لیے اپنی بھرتی کے لیے لڑ رہے ہیں بیٹے ہیں سرکار کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا کیونکہ سرکار کو شروزگاری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے موٹے موٹے طور پر اگر دیکھا جائے تو حلال کا مطلب بہی ہوا ہے نا آپ اپنے گھر پہ چنا یوز کرتی ہیں مومفلی یوز کرتی ہوں گی جاہیڈ سے بات ہے کہ اس کے دلی روٹین میں یوز کرتی ہوں گی تو اس میں میں آپ کو بتا دے کہ جب سے یہ خلال شرٹیفیکشن بین ہوا اس کے بعد خادی ویباغ لگا تا ریکشن مورد میں چھاپی ہماری کی گئی ہے تمام جو مالس ہیں دکانے ہماری کی گئی مجفر نگر میں کچھ چیزیں پائی گئی ہیں چنا مومفلی جیسے چیزیں جن میں خلال سرٹیفیکشن کا ٹیگ لگا ہوا تھا اس کا کیا مطلب ہوا میں آپ کو یہاں روکوں گی میری عمر تقریباً پچاس سال ہے میں نے آج تک اور میں اپنے گھر کی گروسری کی شاپنگ خود کرتی ہوں اچھے سے اچھے اور اوسط سے اوسط سٹور میں میں نے شاپنگ کی ہے میں نے آج تک کبھی بھی خلال کا یا حرام کا حرام تو لکھا ہی نہیں ہوگا خلال کا سرٹیفیکشن کسی پر نہیں دیکھا زاہر بات ہے کہ حلال کا سرٹیفیکشن صرف اگر ہوگا تو مارس پر ہوگا کیونکہ حلال اور حرام کا کنسپٹ صرف مارس کو لے کر ہے یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ پوری طور پر شڑی انتر ہے یہ شڑی انتر انہی لوگوں کا ہے جو اس دیش کو باٹنے میں لگے ہوئے ہیں جو پورے سماج کو باٹنے میں لگے ہیں جن کے پاس دھرم کے علاوہ اور کوئی ایجنڈا نہیں اور وہ جانتے ہیں کہ دھارمی کنمار پیدا کر کے ان کو آگے چناؤں میں کس طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے بھئی آپ چاہے نمک بسکٹ اس پر کیوں حلال کا سرٹیفیکشن لگا ہوگا کہاں سے آ رہا ہے ان کمپنیوں پر کیا ساتوہ سال ہے اترپردیش سرکار کا بھاٹی جنتا پرٹی کی سرکار ہے دس سال ہو رہا ہے کیندر میں موڈی سرکار کا ابھی تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مارکٹ میں ایسا پروڈکٹ آ رہا ہے یہ کل ملا کر ایک شڑی انتر نہیں تو اور کیا ہے میں تو کہہ رہی ہوں میں نے آج تک اس طریقے کے سرٹیفیکشن والی چیزیں نہیں دیکھیں کیونکہ میں تو شاکہ ہار ہی ہوں ماسہ ہار سے میرا لینا دینا نہیں تو ہلال کا سرٹیفیکشن میرے سامنے کیسے آئے گا لیکن اب لگاتار ڈیبیٹ میں ہی میں یہ سن رہی ہوں کہ دیکھیں وہ نمکین پر ہلال کا سرٹیفیکشن لگا ہے بسکٹ پر ہلال کا سرٹیفیکشن لگا ہے کیا ہے یہ لیکن شلپی جی جو خادی ویبھاک پکڑ رہا ہے جو جب کی جا رہی ہے چیزیں وہ ہلال شرٹیفیکشن کا چیز لگا ہوا ہے وہ کہاں سے آ رہی ہے یہی تو کہہ رہی ہوں کہ ان کمپنیوں پر چھاپا ماری کر کے پتا تو کیا جائے کہ وہ کرنٹیاں کب سے اس طریقے کے اپاد بنا رہی ہیں اور بنا رہی ہیں تو دس سال وہ اور سات سال یہ ذمہ داری کس کی ہے کس کی ذمہ داری ہے پھر کہیں گے کہ ویپک شور مچاتا ہے یہ تو بہت مجھے کی بات ہو گئی ٹھیک ہے اس پہ جواب لے لیتے ہیں اس پہ جواب لے لیتے ہیں آشید جی سلپی جی کا کہنا ہے کہ دس سال وہ کیند سرکار میں آپ کی ایک طرح سے سرکار ہے آشید جی سے ہمارا سمپرک ٹھوڑ گیا شلپی جی آپ کے سوال کا جواب ضرور لیں گے ان سے جب ان سے دوارہ سمپرک ہوگا لیکن جس حساب سے یہ لگا تھا چھاپے ماری شول رہی ہے تمام کہا جوالا کہ اگر پردیسی ہے کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ لوگ سبھا کی ریہرسل ہے یہ صرف دھار میں دھڑوں میں باٹنا ہے سماج کو پولرائزیشن کرنا کیونکہ یہ اور کچھ کری نہیں پا رہے ہیں ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ بچا کہا ہے یہ جواب کیا دیں گے جنتا کو انہوں نے پورے 84 کروڑ لوگوں کو بھیکاری بنا کے رکھا ہے کہتے ہیں ہم 84 کروڑ لوگوں کو فری کا راشن دیتے ہیں ارے بھائی کیوں راشن دیتے ہو روزگار کیوں نہیں دیتے ہو نوکریہ کیوں نہیں دیتے ہو بھیک کیوں دے رہے ہو تم سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے روزگار پیدا کرنا اور سرکار کی ہی یہ ذمہ داری بھی ہوتی ہے کہ کیسے یہ اتباد آ رہے ہیں بازار میں صرف ماسہار کو چھوڑ کر کے نورمل پروڈکٹ پہ اگر حلال کی سیٹیفیکیشن آ رہے ہیں تو دس سال کی کینڈر سرکار اور سات سال کی پردیش سرکار کی ہی جب آفدہ ہی بنتی کسی اور کی نہیں لیکن یہ بھی تو کہا جا رہا ہے لیکن لوگ سبھا چناؤ کو لے کر پورا ایک شڑینت رہے ہیں جو خود بھارتی ہے جنتات پارٹی دوارہ رچا گیا ہے لیکن میام اگر یہ ایک شڑینت ہے یا پھر یہ چناؤ سے پہلے کیا جا رہا ہے لیکن تمام چیزیں پکڑی جا رہی ہیں لگاتار خادی ویباگ چھاپی ماری کر رہا ہے چونے جانے چیزیں پہ پکڑا جا رہا ہے میں کہتا رہی ہوں کہ خادی ویباگ اب کیا نین سے جاگا ہے کیوں نہیں پتا کر رہا ہے کہ ان فیکٹریہ کب سے اتپادن کر رہی ہیں یہ کون سے لوگ ہیں کیسے نوکری کر رہی ہیں ہمارے ٹیکس کا پیسہ کیا نالے میں پھیک رہی ہے یہ سرکار جو ایسے لوگ بیٹھے ہیں جن کو پتا نہیں ہے کہ ان کے ناک کے نیچے اس طریقے کا گڑوڑ جھالا چل رہا ہے سیٹیفیکیشن ہوتا ہے لال اور ہرا ایسے سائی ہو یا آئی ہو آپ کی سیٹیفیکیشن سر بیج نون بیج کے ہوتے تھے اگر حلال کا میٹ اگر حلال کا سیٹیفیکیشن کہیں لگے گا تو وہ مارس میں لگے گا تو یہ نیا سیٹیفیکیشن کیسے رات و رات بزار میں آ گیا ہے کون ہیں وہ لوگ یہ تو پورا سٹی ایف کو دینا چاہیے یہ تو یہ شڑی انتر تو سٹی ایف دورا جانچ ہونی چاہیے یہ فود ویباغ یہ خادی ویباغ کیا کرے گا کیا مرے گا اس میں ٹھیک ہے آپ کے پاس آئیں گے لیکن ہمارے ساتھ مولانا نازم شرفی جی جوٹ چکے ہیں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ٹی وی ہمڈرٹ پر مولانا جی لیکن جس حساب سے یہ لگاتا چھاپے ماری ہو رہی ہے کہا جا رہا ہے کہ حلال سرٹیفیکیشن کے لے کر ایک وشیس سمودائے کو بڑھا بہ دیا جا رہا ہے بیاپار کو بڑھا بہ دیا جا رہا ہے کیونکہ تمام وہ چیجے بھی ہیں کوسیمیٹک چیجے لے لو یا پھر توت پیس لے لو چینی لے لو اور چاہ پتی لے لو ان پہ حلال سرٹیفیکیشن کا ٹیگ لگانا کیا مطلب ہے مولانا جی دیکھئے پورے دیش کو پہلے آداد جہ ہن جہ بھارت جی جی بولیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ میرے خیال سے دیکھے جہاں تا ہے حلال برانڈ کا سوال ہے تو حلال ہم کیسے پتہ کریں کہ وہ حلال ہے میرے خیال سے تو یہ سب غلط ہے جہاں تاک اس چیز کا سوال ہے کہ اب میں تو کبھی نہیں کھاتا جیسے کی ایف شیوہ چکن بگریا کی اور چیز جنہوں نے حلال کا برانڈ لگا دیا کہ حلال ہے تو یہ سب ایک طرح سے جہاں تاک اس کے فرودن کا سوال ہے فرودنگ جو اس میں ہو رہی ہے فرود ہو رہا ہے ایک طرح سے ٹیگ لیا دیا اور ٹیگ لیا کے مطلب سب ہم نے حلال کر دیا اب ہمارے سامنے تو ہوا نہیں حلال ہم کیسے مالنے اس کو حلال ہے دو چار لوگ ہیں اس کو لکھ کر دے دیتے ہیں تو اس کو ہم تو حلال نہیں مانتے ہیں کوئی اس کی ویڈیو گرافی تو ہے نہیں کیا اس کی ویڈیو گرافی ہے ہمارے پاس ہم کیسے مالنے حلال ہیں بٹ اسی ٹائم کیوں یہ چیزیں آ رہی ہے یہ سرکار کو قدم ٹھیک ہے میں قدم کی کوئی مخالفت نہیں کر رہا ہوں دیکھیں بھارتین پر پارٹی سے کوئی نحراجی نہیں ہے نیتیوں سے نحراجی ہو سکتی ہے لیکن یہ جو نیتی ہے یہ چارج تو پہلے سے بھی سرکار ہے اور دوتر پٹیس میں تو کافی پہلے سے سرکار ہے یہاں بھی پورے درسال ہونا جا رہے ہیں کیدر میں بھی تو یہ چیز چھ مہینے پہلے یا چھ مہینے چناؤ کے بات کی تو یاد آ سکتی تھی اب ہی کیوں پل ملا کے بی جے پی کو چھلانگ لانے کی عادت ہے اب اس ٹائپ کا انہیں کوئی نہ کوئی سٹنٹ تو کر نہیں تھا کوئی سٹنٹ انہیں چناؤ کے ٹائم پہ ایک ایسی چیز نہیں لاتے ہیں اکھال کے بتا نہیں کہاں ہے وہ دیش میں جو لوگ جانتے ہی نہیں اس چیز کو بھی لاتے ہیں تو یہ چیز میرے بڑے سمجھ کے خلاف ہے ایسا نہیں کہ نیتی کہ میں خلاف ہوں ہاں یہ چیز جو ہے جو لوگ اس کا سرٹیفیکٹ دے رہے ہیں میں اکیل ہے سرٹیفیکٹ نہیں دے سکتا نہ کسی کو دیشوارسی ہونے کا نہ کسی کو دیشوارسی نہ ہونے کا حلال ہونے نہ ہونے کا میں ایک سرٹیفیکٹ نہیں دے سکتا اور پھر جہاں ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں اتنی جاتیاں اتنی برادری وہاں ترواز کرتی ہوں رہتی ہوں مل محبت کے ساتھ رہتی ہوں تو یہ ایک طرح سے جو پھوٹ ڈالنے والا یہ کام ہے سرکار کا چونکہ سرکار بھارتی اتنا پارٹی کو ہندو مسلم کر کے یا حلال حرام یہ سب آپ کب سے ہو گئے بھئی ان باتوں کو جاننے لگے آپ اگر جان بھی رہتے ہیں تو پہلے سے جان دیتے ہیں آپ کے پردیس میں پہلے سے سرکار ہے اور کیدر میں بھی سرکار ہے تو یہ چیز ابھی کیوں چونہاں کٹے ہمیں اس ٹائف کا اس ٹائف کا کچھ کو دانے ہی ہیں لوگ کو یہ دکھانے کے لیے کہ دیکھو ہم کتنے بڑے ہندو آدھی ہیں آرے جو ہندوستان میں رہتے ہیں وہ سر دیشواسی ہیں باتوں کیوں کرتے بھائی آپ وہ کریے بکاس کی بات کریے آپ آپ یہ دیجے آپ نے دیا کیا لوگوں کو کتنا روجگار دیا کتنا بکاس آپ کر رہے ہیں یہ دیکھیں اب اسے حلال حرام سے کوئی نہیں فرک پڑ جاتا آپ سے پہلے بھی لوگ کھا رہے ہیں اور ابھی بھی لوگ کھا رہے ہیں ہاں لہاں تک بیپاری گھر کا سوال ہے یا بیپاری اگر اسے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو کو آپ آدم میں کھر سکتے تھے یا پہلے بھی کھر سکتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک بشری سمودائے کے ایک طرح سے کاروار کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کیونکہ خلال سرٹیفیکٹ کا جو بھی پروڈکٹ ہے اس لئے مسلم بھائیوں کو لگتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے ٹھیک ہے ہمارے لئے شد ہے کیونکہ خلال کا مطلب شد ہوتا ہے تو وہ اس کو خرید رہے ہیں اور دیش میں بھارت میں اس کی کیا ضرورت ہے اسے لاغو کرنے کے لئے اگر بہر بھی دیشوں میں بھیجا جا رہا ہے تو یہ ٹھیک ہے ایک پرمار ہونا چاہیے لیکن دیش میں اس کی کیا ضرورت پڑ گئے اکرگار خلال سرٹیفیکٹ کے میں دیش میں اس کی ضرورت کچھ نہیں تھی اور دیکھیں جہاں تک ہم اپنے دیش کے حد کی بات اگر کریں جیسے بیپاریوں کا معاملہ ہے تو بیپاری اگر کوئی ہمارے دیش کے ساتھ کئی ٹیکس میں ہے یا کوئی دیش کے ساتھ کوئی گھٹے کا کام کر رہا ہے ٹیکس شوری کرتا ہے یا اگر کسی ہمارے دیش کے بیپاری کو بڑھاوہ دینے کا سوال اگر ہے جائز طریقے میں جائز طریقے بات بتا رہا ہوں گورنمنٹ بھی ساتھ دینا چاہیے سرکار کو بھی ہمیں بھی سب کو ساتھ دینا چاہیے لیکن سوال جہاں چوری کا ہے سرکار کی تو کوئی کسی ایک آدمی کی چوری نہیں ہے وہ سارے ایک گریب امیر بچے بچے کی چوری ہے تو اس کے سلاح گورنمنٹ اگر کوئی قدم اٹھا رہی ہے تو کوئی برا نہیں ہے میرے خالد سے کوئی برا نہیں ہے غالباً بہت اچھی چیز ہے لیکن سوال یہ ہے بھر اسی ٹائم کیوں سوال یہ ہے اسی وقت کیوں کوئی نہ کوئی سٹنٹ ان کو لانا ہے اور فیلحال ایسی کوئی ضرورت نہیں کی کہ اس کو قدم اٹھا جائے ارے کوئی حلال کھا رہا ہے نہیں کھا رہا ہے کوئی بہت زیادہ اس چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھو سواست پر دیکھئیے سواست پر دھیان دیجئے یہ بہت ضروری ہے روزگار پر دیجئے سارا یوبہ بے روزگار گھوم رہا ہے بھئی کیا کیا آپ نے آپ نے تو کبالہ کرکا رکھ دیا تو یہ سب چیز جو ہے بہت غلط ہے اور رہی سوال ہاں اگر سرکار اس چیز کا اپنا ایک طرح سے ساتسفیکشن دینا چاہتی ہے لوگ ساتسفائی کرنا چاہتی ہے بھئی ہم اس لئے کر رہے ہیں کہ تاکہ دیش کے وارے میں بھالا ہو تو جس کی جنت کا بھلا ہو یا لوگوں کا بھلا ہو کاروباریوں کا تو وہاں کا بات ٹھیک ہے لیکن اس طرح سے دیوائیڈ کرنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے شلپی جی جس حساب سے لگاتار حلال پروڈکٹ کو بین کیا گیا ہے اور یہ کاربائی جا رہی ہے تمام چھاپے ماریوں ہو رہی ہے تمام پروڈکٹ کو جبت بھی کیا جا رہا ہے ان 12 کمپنیوں کو بھی ان کے خلاب اگر یہ جانچ بڑھتی ہے تو دائرہ بڑھے گا تو ان کمپنیوں کے خلاب بھی جانچ ہوگی تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا میں اس سے جانچ سے پہلے اتنا ہو ہلا کیوں حکرکار ہم کہاں ہو ہلا کر رہے ہیں ہو ہلا آپ کو کر رہے ہیں اس کا بیروت کر رہے ہیں نہیں بیروت کیوں نہیں کریں گے بیروت تو ہم اس چیز کا کریں گے کہ سرکار کے آنک پہ پٹی بان کر بیٹھئے اتنے سالوں سے ہم تو خود کہہ رہے ہیں اس کی جانچ ایٹی ایس سے کرانی چاہیے ایسٹی ایف سے سوری ایسٹی ایف سے کرائیے پتہ تو چلے کہ یہ شڑی انتر آخر ہے کہاں کہاں سے شروع ہوا ہے کیا سال سال سے اس سرکار کے کان میں سیسا بھرا ہوا تھا اس کو پتہ نہیں چلا اس کے ناک کے نیچے کیا ہو رہا ہے کیونکہ میں تو کہہ رہی ہوں کہ مجھے اتنے سالوں میں کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ملا جس پر لکھا ہو حلال لیکن اب یقایق میڈیا میں بڑا شور ہے کیونکہ میڈیا کے ذریعے ہی جنتہ کے بیچ میں یہ شور بھیجا جاتا ہے کیا ایسا ہو رہا ہے اور یہ آپ دیکھئے آپ کے کھانے میں جو ہے چربی ملائی جا رہی ہے سالوں سے سب کو پتہ ہے کہ شگر یعنی چینی جو سفید کی جاتی ہے اس کو ہڈیوں کے چورے سے گزارا جاتا ہے تب وہ صاف ہوتی ہے ریفائن ہوتی ہے اور وائٹ شگر جو ہم کو ملتی ہے وہ ہڈیے کو چورے کے بیچ سے اگر نہ نکلے تو وہ وائٹ نہیں ہو سکتی وہ پیلی ہوتی ہے تو اب آپ اس میں بھی ڈھونیے سرٹیفیکیشن تو لوگ کیا ہوگا بھائی جو ہندو لوگ ہیں کٹر ہندو لوگ ہیں ان کے دھارمک بھاوناوں کو ٹھےس پہنچے گی اور وہ کہیں گے ہم چینی کھانا آس سے بند کرتے ہیں تو ہم کیا کھائیں گے بتائیے بہت سارے پروسز ایسے ہیں جن میں جانوروں کے بہت سارے اتفادوں کا استعمال ہوتا ہے آس سے نہیں ہمیشہ سے انڈریسٹریلائزیشن جب سے شروع ہوا ہے تب سے ہو رہا ہے تو آج اگر یہ ایشو بنایا جا رہا ہے تو یہ سیدھے سیدھے راجنیتی کرن ہے پولٹیسائزیشن ہے اور یہ ہم نہیں کر رہے ہیں ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کمپنیاں ہیں جو ایسے پروڈکٹ بنا رہی ہیں تو بتائیے ان سے پوچھئے نا کہ آپ کے ناک کے نیچے وہ ایسا کام کیسے کر رہے تھے جس کو آج آپ کو بین کرنے کی ضرورت پڑی تو سال سال میں آپ کیا سو رہے تھے اس کا جواب تو سرکار کو دینا پڑے گا ہم کیوں حل نہ کریں گے بھائی آپ شکر فیکٹری بند کر دیجے ساری ساری شکر فیکٹری بند کر دیجے چینی کا اتفاد بند کر دیجے کیونکہ گنڈا کسانوں کو دینے کے لیے پیسہ تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں باوجود اس کے کہ وہ آپ کے منیفیسٹوں کا اہم حصہ تھا تو یہ بیکار کی باتیں ہیں یہ کوئی مددہ نہیں ہے لیکن اب کوئی مددہ بچا نہیں ہے ارے بھائی لوگ ادھر ادھر جائیں اس سے اچھا ہے کہ ان کو ہندو مسلمان کرواتے رہو تو یہ صرف ایک ہندو مسلمان کروانے کی کوشش ہے اس سے زیادہ کچھ نہیں مولانا جوئے اگر یہ خلال سرٹیفیکٹ والے پروڈکٹ بین ہوتے ہیں تو یہ کچھ فرک پڑنے والا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ آپ کے سورمودای میں اس کا کچھAllah پڑنے والا ہے سورمودای میں اس کا کیا فرک نہیں پڑھنے والا ہے اور حلال پروڈکٹ بین ہوتے ہیں عاش hydroiencesے process یہ نہیں ہے کہ حلال چیز کو خانا مانا کر دیا ایسا کچھ نہیں ہے حلال چیز کو کھایا وہ کھائے گا دیکھیں مے مادر کھنے کھنا نہیں کھاتا میں ہوٹل کے کپ میں چھے نہیں ہے میں ہوٹل کے پلیٹ میں کھانا نہیں کھاتا تو اب یہ تو ضرور ہی نہیں ہے کہ میں ہر جگہ ہر وقت اپنے گھر میں ہی رہا ہوں لیکن سر آپ کو مولانا جی پہلے تو کلیر ہو رہا تھا نا اگر آپ کو یہ پروڈکٹ لینے جا رہے ہیں تو اس میں پیچھے لکھا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک کریم ہے اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا کیس چیزیں یوز ہے کیا چیزیں اس میں نرمت ہیں کیا چیزیں یوز کی گئیں تو پہلے بھی اگر جو خلال سرٹیفیکٹ والے چیزیں تھی پروڈکٹ تھے ان پہ پہلے لکھا ہوتا تھا نا سر ایک ٹیگ لگا ہوتا تھا کہ یہ حلال ہے اور اب تو ایسا نہیں ہوگا تو پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ حلال ہے یا حرام ہے جو یہ ساری چیزیں ہو رہے تھیں مولانا جی میں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ جو پہلے جو لوگوں نے لکھ دیا تو یہ پرائیوی کمپنیاں ہم کیسے سیٹسفائی ہو جائیں کہ انہوں نے جو لکھ دیا وہ ٹھیک اس میں ہے ہی کیسے مال دیا ایک چیز تو یہ ہو گئی دوسری چیز میں نے کبھی نہیں کھایا جن پہ برائنٹ دیا جس میں ٹیگ لگا ہوا ہے لالوالا پہ پروڈکٹ میں تبھی یوز نہیں کرتا اب میں پرسنلی پر میرے کرنے نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا رہی سمودائی کی بات فرکار نے یہ بالکل نہیں کہا کہ سمودائے کوئی حلال چیز نہیں کھائے گا اس کو حرامی کھانا پڑے گا ایسا کچھ نہیں ہے ہاں اتنا ضرور ہے اگر سرکار دیکھیں اگر کس چیز پہ ہم کچھ لگا دی اس کی سرکاری ایک تیم ہونی چاہیے سرکاری جاچھو اور سرکاری ایک تیو ہونا چاہیے اس پہ حلال اور آرام کا تو ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں بٹ میں ایک چیز سے سہمت ہوں کہ یہ اسی وجہ ہے ملکہ ٹائم ہی بہت غلط ہے ٹائم ہی اسی ٹائم کی ٹائم ہی بہت غلط ہے مولانا جی سمیہ کا ابحاؤ ہے ہمارے پاس لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بین کیا گیا ہے یہ سرکار نے صحیح کیا ہے آپ کے ساتھ سے صحیح ہے ٹائم ہی آپ کہہ رہے ہونا ٹائم ہی گلت ہے ٹائم ہی ٹائم ہی گلت ہے لیکن حلال سٹیفیکٹ جو والے جو پروڈکٹ ہیں ان کو بین کرنا کیا صحیح ہے سرکار کا یہ قدم صحیح ہے آپ صحیح مانتے ہیں یا نہیں میرے خیال چکو یہ سواست کے لیے اگر سرکار کو چنتا ہے اور اگر سرکار کے لیے ہے تو آپ بھی جانتے ہیں پورا دیش جان رہے کہ بھارتیانتہ پارٹی کو کوئی ایسا مطلعہ نہیں ہے اگر یہ بین کرتے ہیں تب بھی کوئی بات نہیں ہے نہیں کرتے ہیں تب بھی کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے بہت خاص بات نہیں ہے لیکن اگر سرکار کو اجنی ہی چنتا ہے لوگ کے سواست کی تو اچھ اس آف سے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے شلپی جوی سمیہ کا ابھا ہوئے آپ اپنے یہ بات کو تیس سکنڈ میں رکھے جس سب سے یہ بہن کیا گیا ہے کیا لگتا ہے کہ ایک شڑیانت کی بات کی جارہے کہ ایک شڑیانتی یوز کیا جارہا تھا ایک شڑیانت کے تارت ایک وشیر سمودائے کے کاروبار کو بڑھا با دیا جارہا تھا اس حلال سرٹیفیکٹ کے پیچھے آپ کو کیا لگتا ہے نہیں کسی سمودائے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک سمودائے کو بڑھاوا دیا جارہا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی کسی کا بھلا کرنے والی نہیں یہ تو پورے بیعپاری برک کی ہی ویروڈھی پارٹی ہے سب کا بھٹا بیٹھ چکا جیسٹی سے لے کے نوڑ بندی تک کسی کا دیکھیں عرب دیشوں میں تو یہ حلال کا سرٹیفیکٹ پھر بھی اتنا مہتپون ہوتا ہے وہاں لوگ اتنا کرتے ہیں بھارتی لوگوں کو اتنا مجھے نہیں لگتا کوئی فرق پڑتا ہے اور وہ ان کو جو ماسہ ہار کرنا ہوگا وہ سیدھے ایک اسائی کی دکان سے جا کے لیتے ہیں اور اپنے سامنے کرواتے ہوں گے تو یہ اس سرٹیفیکیشن کو اس سمیہ اٹھانا ویشود روپ سے راجنیتی کا ایک حصہ ہے اور کچھ نہیں ہے اور میرا بھارتی سماس بلکل اس پچڑے میں آنے والا نہیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی کارے کرتا ہے جو جا کے ایف آئی آر ڈال کے آئیں یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہی نیتہ ہیں جو ہائے حلہ مچائے ہوئے ہیں ہمارا تو بپکش کے طور پر سیدھے سیدھے سرکار سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر یہ سب ہو رہا تھا تو آپ کی ناک کے نیچے کیسے ہو رہا تھا سوئے ہوئے تھے آپ اس کا جواب دے دیجئے بہت بہت دھنوار شلپی جوئے اور مولانا جو آپ لوگوں کا آپ نے اپنا قیمتی سمیں نکال کر ٹیوپی ہنڈرڈ پر ساجہ کیا بہت بہت دھنوار تو خلال پر بہوال مچا ہوا ہے تمام مددے اٹھ رہے ہیں تمام سوال اٹھ رہے ہیں اور سوالوں کے گھیرے میں سرکار بنی ہوئی ہے فلال اس چورشہ میں اتنا ہی دیو شوردونیا کے تمام قبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے ٹیوپی ہنڈرڈ